تو دوستو کل پاکستان نے اپنا چھٹا مقابلہ کھیلنا ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف جس کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون میں کافی اچھی خاصی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے ابرار احمد کا نام سامنے آ رہا ہے فقر زمان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کون کون ان ہونے جا رہا ہے اس پر ہی بات کریں گے لیکن دوسری طرف اب چل لیتے ہیں جو اس بات کا پہلو نکل کے آ رہا ہے اب جو ساری چیزیں نکل کے آ رہی ہیں سیلیکشن کے حوالے سے جو لڑائیاں چل رہی ہیں ان پر بھی جو وہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کے جو مزبہ ہو لکے ٹیکنیکل کمیٹی میں تھے وہ اب بھائی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کر جو وہ بول رہے ہیں کہ میں نے بابر آدم کو کہا تھا اب راہ رحمت کو پلینگ ایلیون میں رکھ لو اسکورڈ کے اندر رکھ لو وہ لڑکا بولنگ کر آئے گا دیکھیں یہ بس خالی جو ہے وہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب راہ رحمت کو رکھ لینا چاہیی تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی پرفوم نہیں کر رہے ہیں تب ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آدم پر اب سارا ملبا ڈالا جا رہے ہیں کہ بھائی بابر آدم نہیں مان رہا تھا ہم نے تو کہا تھا کہ عبرار احمد کو رکھ لو پلینگ الیون کے اندر اسکورڈ کے اندر رکھ لو پندرہ کے اندر عبرار احمد کو وانہ رکھو اسام امیر کو رکھ دو ہم نے تو یہ بات کہی تھی بات دراصل یوں ہے کہ کل کرا کو کوئی شداب خان یا پھر محمد نواز پرفورم کر کے دکھا دے گا ایک مقابلے کے اندر تین چار وکٹیں لے لے گا تو یہی لوگ جو آج بول رہے ہیں یہ یہی لوگ پھر بولیں گے کہ ہم نے بابر آدم کو کہا تھا کہ محمد نواز کو موقع دو محمد نواز تمہیں وکٹیں لے کر دے گا محمد نواز ایسے کر دے گا یہ ہم نہیں کہا تھا محمد نواز کو کھلانے کا پھر یہ لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ انکلوڈ کرتے ہیں اب بابر آدم کے خلاف جو پروپوگینڈا اصل چل رہا ہے نا بابر آدم اکیلا ہو گیا ہے محمد رزوان اور بابر آدم کی بھی تھوڑی گرمہ گرمی ہوئی ہے بابر آدم صاحب جب پریو دینے گئے تھے اپنا پوسٹ میچ تو وہاں پر کچھ سوالات ان سے پوچھے گئے کہ بھائی آپ کی پرفورمس ج جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں کھیلا جب بابر آدم ڈریسنگ روم کی طرف گئے تو وہاں محمد رزوان بھڑک پڑے بابر آدم کر کہ بھائی آپ نے ہمارا نام کیوں لیا ہم نے تھوڑی نہ کچھ کی ہے آپ تھوڑا سوڑ سمجھ کر نام لیجئے اس سے صاف صاف یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ اب بابر آدم اکیلا اور باقی جتنے بھی کھلا رہی ہیں وہ ساتھ ہو چکے ہیں پورے طریقے سے اور دوسری بات رہ گئی کیپٹنسی کی تو بابر آدم کی کیپٹنسی ویسے بھی جائے گی شاہین شاہ فریدی کیپٹن کرے گا اور تیسری بات یہ کہ شاہین شاہ فریدی کو جو ہم نے اتنا اوپر کیا کہ بھائی وہ تو وسیم اکرم سے بھی اچھی بولنگ کراتا ہے دراصل وہ اتنا خاصا بولر نہیں جتنا ہم نے اس کو بنا لی ہے شاپر کو آپ اتنی احمیت دیں گے تو یہی چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی اب شاہین شاہ فریدی کے اندر تھوڑی بہت وہ ہے کہ میں کپٹانی کروں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اب تو آپ کے محمد رزوان صاحب بھی بیچ میں آ پڑے ہیں جو کہ بھائی چاہتے ہیں یہ سب ملی بٹی جو ہے وہ بھگت سب کی کہ بابا راظم کو ہٹایا جائے اور بابا راظم آپ ورلڈ کپ کے جو پہلا راؤنڈ ہوگا اگر اس میں نہ پہنچ سکے تو پھر بابا راظم کے پرنسیس ایڈ جائیں گے اب چل لیتے ہیں فقر زمان کے حوالے سے کہ بھائی فقر زمان کل کا مقابلہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو بھائی فقر زمان کے پورے چانسز ہو چکے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امام علق کو جو ہے وہ موقع نہیں دیے جائے گا عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ کھلایا جائے کیونکہ عبداللہ شفیق نے امام علق سے خاصی اچھی پرفارمنس دیئے اور امام علق تو پھر بھی بھائی صاحب اپنے جو ہے وہ چاچو کے اس پر کھیل رہے ہیں عوضے کے اوپر کھیل رہے ہیں سیدھی بات کروں گا بابا راظم کے ساتھ وہی کھڑے میں اس ٹائم پہ امام علق اور کوئی بابا راظم کے ساتھ نہیں کھڑا باقی سب نے چھوڑ دیا امام امام علق نہیں چھوڑی بہت پنچ آؤٹ کیا تھا کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کی سیلیکشن کروا کے دوں گا اپنے چاچو کے کے تو یہ چیزیں ہم سب کو جو وہاں پر دیکھنے کو ملی فقر زمان ایدھا ٹائپ ان ہو رہے ہیں امام علق پلائنگ ایون سے باہر ہو سکتے ہیں باقی رہ گئی عبرار احمد کی بات تو وہ وہاں پر پکا نہیں ہے کہ عبرار احمد آ رہے ہیں اگر آئیں گے تو پھر محمد نواز کی جنگ آئیں گے جن کو بھائی صاحب فیور تھا کیا پتہ محم عبرار احمد آ سکتا ہے پلائنگ ایون کے اندر ایزا ٹپ ایسے عبرار احمد پودھ نہیں سکتا ہے پلائنگ ایون کے اندر پہلے نواز یا شداب کو جانا پڑے گا یا پھر اسامہ کو اس طرف جانا پڑے گا ریزارف کے اندر پھر ٹیکنیکل کمیٹی دیکھے گی پھر اس کے بعد ریزارف والا پلئر آ کے پلائنگ ایون کے اندر کھلے گا کل خاصی پریکٹس بھی کی پاکستان کے پلئروں نے اس کے اندر آپ کے جو پلئر ہیں عبرار احمد وہ بھی موج چوتھے کافی یہ کہا جا رہا ہے کہ عبرار احمد کو موقع دیا جائے اب اب امید ہے کہ دیکھنا ہوگا کیا پس ہم حمد نواز جا رہے ہیں ریزارف کے اندر پھر شاہد آ جائیں عبرار احمد کل کا مقابلہ کھلنے کے لیے ابھی تو کچھ ٹائم پڑا لیکن شام تک کوئی نہ کوئی بڑی بریکنگ نیوز آئی جائے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں